السلام علیکم آج بنا رہے ہیں ہم مونگ دال کے پرانٹھے جو برسات کے دنوں میں یعنی بارش کے دنوں میں بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ زبردستی چھٹنی ہے اس کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں تو چلیں آج ہم مونگ دال کے پرانٹھے بنانا سیکھتے ہیں جو بہت جلد اور آسانی سے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبدست چھٹنی ہے اس کے ساتھ مزے سے تو یہاں پر میں نے ایک چمچ تیل لیا ہے اس میں ڈالا ہے آدھا چمچ زیرہ اور دو چھٹکی ہینگ اسے تڑکنے دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک کٹوری دال لی تھی اس کو نمک اور حلدی ڈال کر بوائل کر لیا ہے بس اتنا بوائل کریں گے کہ زیادہ نہ گلے اور ایک اگدانہ ہو جائے اور دیکھیں یہ اچھے سے گل بھی چکی ہے تو بس اسے زیادہ نہ اوالیں تو یہاں پر میں نے شامل کر دی ہے تیل زیرہ اور ہینگ کے ساتھ اسے اچھے سے بھولنے کے لیے تو آپ اسے اچھے سے بھونیں اس میں جو پانی رہ گیا ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اتنا ہم اسے بھونیں گے آپ کو اس میں لال میرچ ہری میرچ کالی میرچ جو بھی اگر کھانا پسند ہے تو وہ شامل کر سکتے ہیں میں بچوں کے لیے پرانٹے بنا رہی ہیں اس لیے میں میرچ اس میں نہیں شامل کروں گے تو دیکھیں بس یہ اچھے سے پانی سوک گیا ہے اور اس نے پین چھوڑ دیا ہے ڈال نے تو ہم اسے اب کسی برطن میں نکال لیں گے تو یہاں ایک بول میں نکال لیتے ہیں اور اسے تھنڈا کرتے ہیں تو دیکھیں جی یہ بس تھنڈی ہو چکی ہے ڈال اب اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا شامل کر دیں گے یہاں پر ہری میرچ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو پسند ہے اگر آپ کو تو کچھ بھی شامل کر کے تل وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور یہ آٹا جیسے پرانٹے کا آٹا گونتے ہیں ایسا تھوڑا سخت سا ہی آٹا ہو زیادہ پتلا نہ ہو تو یہ میں نے یہاں پر پہلے سے ہی گون کر رکھ لیا تھا تو اب اس کے یہاں پر پیڑے بناتے ہیں پیڑے اتنے ہی بڑے بنائیں گے جیسے ہم پرانٹے کے بناتے ہیں بس اسی طرح سے اس کا ایک پیڑا بنا کر اور اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں ویڈیو کو اس کی اپنا کیا کریں اچھے سے دیکھا کریں تب ہی سمجھ میں آتا ہے تو اس طرح سے ہاتھ سے دونوں انگوٹھوں کے ساتھ گول گول کٹوری کی شیب ہم اس آٹے کا بنا لیں گے اور اس طرح سے اسے گول کر کے اس میں شٹپنگ مونکی دال کی رکھیں گے دو چمچ کے قریب یا ڈھائی چمچ جتنی بھی اس میں آ جائے بس اتنی ہم دال اس میں دبا دبا کے اچھے سے بھر دیں گے اور پھر اس طرح سے آٹے کو اوپر کو اٹھاتے ہوئے مونکی دال اندر کو دباتے ہوئے اس طرح سے پیڑے کو مونکو بند کر دیں گے اس کے اچھے سے چپکا دیں گے اس طرح سے بس اسے یہیں پر دبا دیں گے اور تھوڑا سا ہاتھ سے اسے آہستہ آہستہ پھیلا دیں گے تھوڑا سوکھا آٹھا لگائیں گے اور اسے اچھے سے بیل لیں گے تو دیکھتے رہی ہے آپ کتنے مزے دار پرانٹھے بن کر تیار ہوں گے یہ دیکھیں جی میں نے پین پہلے سے ہی چولے پر رکھا ہوا ہے اور وہ گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں پرانٹھا ڈال دیتے ہیں اب یہ ایک سائیڈ سے اچھے سے سکھ جائے گا تو ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اوپر سے جب اس طرح سے ہو جائے اس کا کلر چینج تو اسے ادھر سے پلٹ دیں اور دوسرے سائیڈ جو ہے دیکھیں اچھے سے چتی دار سکھ گیا ہے اس پہ اچھے سپورٹس آ گئے ہیں اب میں یہاں پر دیسی گھی لگا رہی ہوں پرانٹھے کے اوپر آپ چاہیں تو آئل میں یا گھی میں یا مکھن میں جس میں چاہیں بنا سکتے ہیں سب ہی میں اچھے بنیں گے یہ پرانٹھے جس چیز میں بھی آپ بنانا پسند کریں گے تو بس اس طرح گھوماتے ہوئے اچھے سے سیکھ لیں گے پرانٹھے پرانٹھے ہوئے دونوں سائیڈ سے ہم ان کو سیکھ لیں گے تو اب دوسری سائیڈ پر اٹھ دی ہے میں نے دیکھیں جی بس بس اسی طرح سے ہم سب ہی پرانٹھوں کو بنائیں گے اور انہیں اس طرح سے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تو آپ پوری ویڈیو اچھے سے دیکھا کریں اس کے اپنا کیا کریں اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں اور جو چیز آپ کو پسند ہے وہ کمنٹ بیکس میں لکھے ضرور بتائیں کہ آپ کو اور کیا بنانی ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور بنانے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں بس اسی طرح میں نے دوسرا پیڑا بھی بنا کے اور دال بھر کے تیار کر دیا ہے بس اسے بھی ہم اب اس طرح سے بیل دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے بیل جاتے ہیں کوئی دکت نہیں آتی ہے تھوڑا بہت تو اس طرح سے پھٹ بھی جاتا ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہے اس میں دال باہر نہیں نکلتی ہے تو بس یہ اٹھائیں گے اور اپنے پین میں یا تبے میں جس میں بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں بنائیں بس اب یہ ادھر سے ایک سائیڈ سے ہو جائے گا دیکھیں کلر چینج ہوا اور ہم نے اس کو پلٹ دیا بس یہاں پر اوپر سے گھی اپلائی کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا پرانٹہ یہ دوسرا بھی ہمارا سکھ چکا ہے اور اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھیں تیسرا پرانٹہ بھی ہم نے ڈال دیا تھا اور اس کو بھی ہم سیکھ لیتے ہیں بس اسی طرح سے الٹتے پلٹتے ہوئے اچھے پھولے پھولے پرانٹے بنائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پرانٹہ بہت اچھے سے پھول رہا ہے تو اسی طرح سے آپ پرانٹوں کو بنائیں اچھے سے سیکھ لیں گھی یا تیل جو بھی کچھ لگائیں دونوں سائٹ لگائیں تھوڑا تھوڑا سا اور پلٹ الٹ کر کے اس کو دونوں سائٹ سے اچھے سے سیکھیں یہ دیکھتے رہے ہیں آپ جس طرح سے میں سیکھ رہی ہوں اسی طرح سے پرانٹوں کو سیکھ لیں جو کنارے ہمارے وائٹ رہ گئے ہیں انہیں چمٹے سے پکڑ کے اس طرح سے کھڑا کر کر کے اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سیکھ لیں یہ بہت مزے کے پرانٹے لگتے ہیں بارش میں تو ایک بار ضرور بنائیں آپ کو مرش پسند ہے تو دال میں مرش شامل کر لیں اور یہ زبردست پرانٹے ہمارے بن کر تیار ہیں ہری چٹنی کے ساتھ پچار کے ساتھ کسی بھی چیز دہی کے ساتھ آپ ناشتے میں ضرور انجوائے کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جائیں اور بنائیں اتنے زبردست پرانٹے چٹنی کے ساتھ سرک کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ کسی بہت مالترمی